اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں محمد شاہد امید ہے کہ سب بھائی خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو شاد اور عباد رکھے اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور ہر بھومری سے بھی بچا کے رکھے تو دوستو یہ گائی لے کے ہیں فارسی یہ جیس نے ابھی ڈلیور کیا ہے ماشاءاللہ تازیس ہوئی ہے تو پیچھے اس کے بچڑی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گائی بڑی خوبصورت ہے فریزن کراس میں یہ گائی ہے گائی کا پرنٹ چیک کر لیں پہلی باری اس نے ڈلیور کیا ہے موہ سے یہ چار دانت گائی ہے یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تازہ بلکل ڈلیور کیا ہے اور ابھی آج کی ڈیٹ کی یہ ویڈیو ہے ابھی یہ آپ ہوانہ دیکھ لیں ماشاءاللہ گائے کا ہوانہ بتا رہا ہے کہ گائے بڑی زبردست ہے کھلے ہوانے والی ہے پہلن گائے اتنا بڑا ہوانہ نہیں کرتی جس کا دودھ کم ہوگا ظاہری بات ہے اس کا ہوانہ بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے یہ آپ تھن چیک کر لیں موٹا مٹھ مٹھ کا تھا نا پوری مٹھ مٹھ کا ایک جیسا لیوہ بیلنس لوکیشن آپ کو بتا دیں خوشاب سٹی ادھر ہیں جوار بھائی جوار بھائی کا کال کا نمبر اوپر چر رہا ہے اگر ہمارے کسی بھائی کو یہ گائے پسند آئے تو آپ جوار بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں گائے پرنڈ میں ہر چیز میں بےمثال ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گائے ہیں اس کا جو بولا نکالا ہے ابھی وہ تقریب انہوں نے نو دس کلو نکالا ہے فرس ٹائم یعنی کہ ابھی جو پہلی بار نکالا ہے دودھ کا اس کا کچھ نہیں کہہ س روٹین جب سیٹ ہوتی ہے پھر دودھ کا پتہ چلتا ہے تو ابھی اس کا جو پہلی بار نکالا ہے یہ نو دس کلو کے قریب دودھ ہے جی یہ بچڑی ہے ماشاءاللہ بلکل ماں جیسی اور جو اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جبار بھائی وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اس سے پہلے بڑی محنت کر کے ویڈیو بناتے ہیں یہ جی اس کی ڈیمانڈ دو لاکھ سیز رپیہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جبار بھائی اس میں ہلکی پھل کی گنجائش ہوتی ہے بہت زیادہ گنجائش نہیں ہوتی اور نہ یہ باٹا ریٹ ہے ہلکا پھلکا ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتا یہ ہر بندے کو پتہ ہے یہ گائے کا ہوانہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنا بڑا ہوانہ ہے دودھ دینے والی نسل ہے گائے بڑی زبردست ہے پہلی باری اس نے ڈیلیور کیا ہے موہ سے چار دانت ہے پیچھے اس کے بچڑی ہے کال کا نمبر اوپر چر رہا ہے جبار بھائی کا مزید اگر تفصیل چاہیے ہو تو آپ ان کے س بائیس فائنلیس کی اور کارگو کا طریقہ کار سارا انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے اگر کسی بھی بھائی کو چاہیے ہو سب سے بیسٹ ہے کہ آپ چلے جائیں ادھر خوشاب سیٹی میں جا کے چیک کر کے تسلی کر کے لیں اگر بل فرض آپ نہیں جا سکتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جسٹ فون پہ ڈن کریں جو چیز انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے جبار بھائی وہی اللہ کے حکم سے آپ کے دروازے پر آئے گی کوئی تینشن نہیں ہے زبردست گائے ہے اچھی گائے ہے ری کریں کامنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں